آج اسداللہ الغالب امام المشارق والمغارب حلات المشکلات والنوائب امیر المومنین غیز المنافقین راس العادلین امام المتقین امام الاسفیہ والاسقیہ سند الاسفیہ والاسقیہ والد شبیر و شبر شوہر فاطمہ زہرہ داماد مصطفی یعنی حضرت علی حیدر مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہم اور آپ کرنے کیلئے یا حاضر آئے ہیں عالی حضرت عظیم البرکت کنزل کرامت جبل الاسطقامت آیت من آیت اللہ معجزات من معجزات رسول اللہ اچھے رضا پیارے رضا امام احمد رضا جب انہوں نے ابو بکر کی صداقت میں قلم اٹھایا تو بریلی کے رضا نے کہا اصدق السادقی سید المتقی ثانی سنین حجرت پہ لاکھوں سلام جب امام احمد رضا نے حضرت عمر فاروق عظم کی عدالت پہ قلم اٹھایا تو پکار کر کہا فارق حق و باطل امام الہدہ تیغے مسلول شدت پہ لاکھوں سلام امام احمد رضا نے جب حضرت عثمان غنی کی شہادت پہ قلم اٹھایا تو پکار کر کہا یعنی عثمان صاحب قمی سے ہدا خلا پوش شہادت پہ لاکھوں سلام اب امام احمد رضا علی مرتضی کی تعریف میں کس طرح سے قلم اٹھاتے ہیں کس طرح سے امام احمد رضا حضرت مولا کائنات کی شان بیان کرتے ہیں کس طرح سے داماد پیغمبر کی عظمت کا اعلان کرتے ہیں کس طرح سے والد شبیر و شبر کے تقدس کا اعلان کرتے ہیں اور بریلی کے رضا پکار کر کہتے ہیں اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام امام احمد رضا نے کہا حضرت علی کی اصل بھی صاف ہے حضرت علی کی نسل بھی صاف ہے حضرت علی کی اصل تو یہ ہے کہ ان کی ماں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں ان کی اصل تو یہ ہے ان کے والد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاں ہیں جنہوں نے بے پناہ محبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی ہیں وہ حضرت علی مرتضی کے والد ابو طالب ہے یہ تو ان کی اصل ہے اور نسل کے بارے میں عالی حضرت فرماتے ہیں امام علی رضی اللہ عنہ کی نسل یہ ہے کہ اگر ان کی نسل ان کا بیٹا کربلا میں نہ جاتا تو نہ جانے میرے دین کا کیا ہوتا میری شریعت کا کیا ہوتا میری رسالت کا کیا ہوتا میرے قرآن کا کیا ہوتا میری حدیث کا کیا ہوتا محجد نبی کا کیا ہوتا گنبد خضرہ کا کیا ہوتا حتیم کعبہ کا کیا ہوتا کعبے کے جاہو جلال کا کیا ہوتا کعبے کی عظمت و وقار کا کیا ہوتا کعبے کے تقدس کا کیا ہوتا منا کی وادیوں کی عظمت کا اعلان کون کرتا کربلا کے شہزادوں نے بتا دیا اے میرے نانا میرے بابا کو مشکل کشا بنانا آپ کا کام ہے اور کربلا میں آپ کی شریعت کو بچانا ہمارا کام ہے عالی حضرت عظیم البرکت کنزل کرامت ارشاد فرماتے ہیں اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فضل ولایت پلاخو سلام یعنی امام احمد رضا نے کہا اگر جس کو اللہ سے ملنا ہے جس کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا ہے جس کو اللہ تک رسائی حاصل کرنا ہے جس کو اللہ کی قبریائی تلاش کرنا ہے جو رب کے جلو کو دیکھنا چاہتا ہے رب کی وحدانیت سے ملنا چاہتا ہے جو رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہے جو رب سے اپنا قرب منالہ چاہتا ہے جو رب کے توصل جاتا ہے تو ایسے نہیں ملے گا کسی مسجد سے نہیں ملے گا کسی محراب سے نہیں ملے گا کسی ممبر سے نہیں ملے گا اگر تجھے رب کے جلو میں جانا ہے تو امام حسین سے ملے گا امام حسن سے ملے گا علی کی اولاس سے ملے گا علی کے لانلوں سے ملے گا علی کے شہزادوں سے ملے گا علی کے لانلوں سے ملے گا کیوں کہ جس کا باپ علی مرتضی ہے اسی کا بیٹا حسنین کریمین شہید کربلا زور سے بولو زور سے بولو امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ انہو ارشاد فرماتے ہیں اصل نسل صفا وجہ وصل خدا بابِ فضلِ ولایتِ لاکھو سلام عزیزانِ ملتِ سلامیان اب امام احمد رضا کا قلم جوش مارتا ہے امام احمد رضا کی عقیدت بول لہی ہے امام احمد رضا کا عشق بول لہا ہے امام احمد رضا کی محبت بول لہی ہے امام احمد رضا کا جذبہ ایمانی بول لہا ہے امام احمد رضا کا جذبہ علی بول لہا ہے بلکہ میں یہ کہوں امام احمد رضا کے سینے کے اندر جو علی کی غلامی کا پتہ ہے وہ پتہ بول رہا ہے امام احمد رضا کا قیدت بول رہی ہے اور بریلی کا تاجدار کہتا ہے اے دنیا والوں سنو اے رافزیوں تم بھی سنو دو بندیوں تم بھی سنو علی کی تعریف کیسے کی جاتی ہے یہ بریلی کا رضا بتائے گا علی کی عظمت کیسے بیان کی جاتی ہے یہ بریلی کا رضا بتائے گا علی کا تقدس کیسے بیان کیا جاتا ہے یہ بریلی کا رضا بتائے گا علی کی شان کیسے بیان کی جاتی ہے یہ بریلی کا رضا بتائے گا اب بریلی کا تاجدار بولتا ہے اے دنیا کے بہادروں بریہ والوں تم نے بڑے بڑے بہادروں کے چرچے سنے ہیں بڑے بڑے طاقتوروں کے سم چرچے سنے ہیں رکانہ کو تم نے سنا ہے عمر ابن عبدیود کو تم نے سنا ہے گامہ پہلوان کو تم نے سنا ہے دارا کو تم نے سنا ہے لیکن آہ علی کی طاقت کا اندازہ لگا امام احمد رضا کہتے ہیں شعر شمشیر زن شاہ خیبر شتن شعر شمشیر زن شاہ خیبر شتن پرتبہ دست قدرت کے لاکھوں سلام عزیزانِ ملتِ سلامیاں امام احمد رضا نے کہا اللہ کا دست قدرت کا جو پرتو ہے وہ حضرتِ علی ہے اللہ کے چلال کا جو پرتو ہے وہ حضرتِ علی ہے جب حضرتِ علی کی تلوہ چلی ہے جب حضرتِ علی کی ذل فقار چلی ہے جب میدانِ بدر میں علی کی ذل فقار چلی جب میدانِ اہد میں علی کی ذل فقار چلی جب میدانِ خندق میں علی کی ذل فقار چلی جب میدانِ تبروک میں علی کی ذل فقار چلی جب وادیوں میں علی کی تلوار چلی جب سہراؤں میں علی کی تلوار چلی ادھر علی کی تلوار چل رہی ہے اور آباز آ رہی ہے چھیرِ مردہ چاہِ یزدہ کس خوٹے پڑھ مردگار اِنَّا سَتَا إِلَّا عَلِي نَا سَيْتَا إِلَّا ذل فقار آج جنت کے سرداروں کے بابا کا ذکر ہو رہا ہے سبحان اللہ امام احمد رضا کہتے ہیں اللہ کے جلال کا پرتو ہے حضرتِ علی پکار کر کہتے ہیں شیرِ شمشیرِ زن شاہِ خیبر شکن پرتبِ دستِ قدرت پیلا خو سلام یہی علیِ مرتضی ہے مصطفیٰ جانِ رحمت کا تاماد ہے مصطفیٰ جانِ رحمت کا چہیتہ ہے مصطفیٰ جانِ رحمت کا تاماد ہے حضرتِ علیِ مرتضیٰ کو میرے نبی نے قریب بلایا علیِ مرتضیٰ قریب آتے ہیں ہجری آٹھ کا زمانہ ہے مسلمانوں حضرتِ علی کی شان کو دیکھو ہجری آٹھ کا زمانہ ہے مکہ فتح ہو چکا ہے حضرتِ بلال کعبے کی چھنپے کھلے ہو کر ازان دے رہے ہیں علیِ مرتضیٰ کو مصطفیٰ جانِ رحمت نے بلایا تعالیحہ ہونا یا علی ابنِ ابی طالب حضرتِ علی ابنِ ابی طالب آتے ہیں مصطفیٰ کے دربار میں آتے ہیں مصطفیٰ کے قدموں میں آتے ہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں حضرتِ علی آتے ہیں میرے سرکار نے دیکھا تمام صحابہ کھلے ہیں حضرتِ عبو بکر بھی کھلے ہیں حضرتِ عمر بھی کھلے ہیں حضرتِ عثمان بھی کھلے ہیں حضرتِ طلہاں بھی کھلے ہیں حضرتِ زبیر بھی کھلے ہیں حضرتِ صحابہِ کرام کی جماعت کھلی ہے ہجری آٹھ کا زمانہ ہے مدہ مکہ فتح ہو چکا ہے میرے سرکار وینر آف دا کعبہ بن کر کعبے میں انٹری کر چکے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کے سپاہی کعبے میں آ چکے ہیں اللہ کے پیغمبر فاتح مکہ بن کر کعبے میں آ چکے ہیں میرے نبی کے صحابہ کعبے میں کھڑے ہیں اللہ کے نبی نے مسکرا کے فرمایا اینہ علی ابن ابی طالب علی ابن ابی طالب کہاں ہیں ہاں ہونا یہاں آؤ حضرت علی مصطفیٰ کے قریب آتے ہیں علی نے عرض کی آقا کرنا کیا ہے قربان جاؤ علی کی عظمت پر قربان جاؤ علی کی شان پر قربان جاؤ علی کے تقدس پر قربان جاؤ علی کے جلبوں پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے حضرت ابو بکر بھی ہے عمر و عثمان بھی ہے تلہا و زبیر بھی ہے سعد و سعید بھی ہے زرار و ماہ زرار بھی ہے اللہ کے پیغمبر نے علی کو بولایا اور میرے نبی علی سے مسکرہ کے فرماتے ہیں پورا مجمع جھوم کے استقبال کریں اللہ کے پیغمبر نے علی کو بولایا کہا علی آج کعبے فتح ہو گیا ہے آج کعبے بے سلام کا جھنڈا لگ گیا ہے آج لا الہ الا اللہ کا پیغام کعبے سے دیا جائے گا حضرت علی نے کہا میرے آقا مجھے کرنا کیا ہے بوروی صوبہ گجرات کے مسلمانوں شانِ علی کو دیکھو اللہ کے پیغمبر نے کہا علی آج مکہ فتح ہو چکا ہے پوری دنیا مجھے دیکھ رہی ہے آہ اور میرے کاندھوں پہ سوار ہو جا اللہ کے پیغمبر نے شانت پر میں علی آہ میرے کاندھوں پہ سوار ہو جا ہم پوچھنا چاہتے ہیں کاندھا مصطفیٰ کا ہے سوار علی ہے کاندھا آمنہ کے لال کا ہے سوار ابو طالب کا بیٹا ہے کاندھا نبیوں کا امام ہے کاندھا نبیوں کا امام کا ہے اور سواری ولیوں کے امام کی ہے سبحان اللہ حضرت علی مصطفیٰ کے کاندھوں پر حضرت علی مصطفیٰ کے شولڈر پر حضرت علی مصطفیٰ کے کاندھوں پر مصطفیٰ نے علی کو کاندھے پہ اٹھایا صحابہ دیکھ رہے ہیں ابو بکر دیکھ رہے ہیں عثمان دیکھ رہے ہیں طلحہ و زبیر دیکھ رہے ہیں اے علی آج ترے نصیبے کو ہمارا سلام آج تری تخدیر کو ہمارا سلام آج تیری عظمت کو ہمارا سلام خدا کی قسم مصطفیٰ جانِ رحمت سواری ہے اللہ کا نبی سواری ہے نبیوں کا امام سواری ہے ولیوں کا امام سوار ہے جانِ علی دیکھو موربی صوبہ گجرات کے مسلمانوں مصطفیٰ کے کاندھوں پر علی سوار ہے کس کے کاندھوں پر زور سے بولو کس کے کاندھوں پر مصطفیٰ کے کاندھوں پر سوار ہے حضرتِ علی اللہ کا گھر کعبہ ہے اللہ کا برگزیدہ گھر کعبہ ہے وہ کعبہ جس کے بارے میں اللہ فرماتا اِنَّا اَوَّلَا بَيْتِ عُدْعَالِ النَّاسِ لَلَّذِي بِبَقَّا کہ دنیا میں سب سے پہلا جو گھر بنا ہے وہ مکہ شریف میں کعبت اللہ بنا ہے اسی کعبت اللہ میں حضرتِ بلال کو تو کعبے کی چھت پہ چڑایا اور حضرتِ علی کو اپنے بازو پر سوار کر لیا علی سے میرے مصطفیٰ نے فرمایا حضرتِ علی نے کہا یا رسول اللہ میں نے ساتوں آسمان کے فار دیکھ لیا اب میرے نبی نے فرمایا علی نیچے دیکھو حضرتِ علی نے نیچے دیکھا مصطفیٰ نے فرمایا کیا دیکھا علی نے کہا سرکار میں نے ساتوں زمینوں کے اندر دیکھ لیا ہے اور اے جہلی ساتوں آسمان کو دیکھ لے تو ساتوں زمینے کو دیکھ لے قیامت کے میدان میں وہ ہمیں جنت بھی دلا دے گا اللہ اکبر کبیرہ مصطفیٰ کے کاندھوں پر علی سوار ہے کس کے کاندھوں پر مصطفیٰ کے کاندھوں پر علی سوار ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر حضرتِ علی مصطفیٰ کے کاندھوں پر سوار ہے اور علی کے ہاتھ میں دنڈا ہے کیا ہے؟ زور سے بولو کیا ہے؟ ایک چھلی ہے ایک بیت ایک دنڈا ہے ایک رات ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت علی سے میرے نبی نے فرمایا علی کعبے کے اندر جتنی تصویریں بنی ہیں ڈنڈے سے گراؤ کعبے کے اندر جتنے بت رکھے ہیں ڈنڈے سے گراؤ اب مجھے بتاؤ موربی کے مسلمانوں کاندھا نبی کا ہے ہاتھ میں سوار حضرت علی ہے اور علی کے ہاتھ میں کیا ہے ڈنڈا ہے ادھر حضرت علی بتوں کو گرارہے ہیں ادھر اللہ کا قرآن نازل ہو رہا ہے وَقُلْ جَا الْحَقُ وَضَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَا کَانَا زَهُوْقَا آیا حق اور مٹ گیا باطل بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا اب میں جملہ کہہ رہا ہوں وقیدت کی جملہ دائرے میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں خدا کی قسم یہ جو مقامانی کو حاصل ہے وہ کسی صحابی کو حاصل نہیں جو نبی کے کاموں پر صدار ہوا وہاں بے بطر نہیں ہے وہ ابو طالب کا بیٹا لیے مرتبت ابو طالب کا بیٹا سیدوں کا جد کریم حضرت علی مشکل کشا ہے اور کیوں نہ ہو مشکل کشا مصطفیٰ نے خود کاندھے پہ سوار کیا مصطفیٰ نے خود کاندھے پہ سوار کیا اللہ اکبر کبیرہ اب یہاں ایک سبق ملا اچھی بات کو پھیلانے کے لیے اور بری بات کو مٹانے کے لیے میرے نبی نے کس کا انتخاب کیا حضرت علی مرتضی کا انتخاب کیا آج ہمارے اندر کیا ہے اگر ہم دیکھتے بیٹا شرابی ہے مطلب نہیں بیٹا جواری ہے مطلب نہیں بیٹی ایاش ہے مطلب نہیں بیٹی بازاروں میں گھومتی ہے ہمیں مطلب نہیں بیٹی بے پردہ گھومتی ہے ہمیں مطلب نہیں بیٹی بے غیرت ہو کر گھومتی ہے ہمیں پرواہ نہیں بیٹی جینز کی پینٹ پہنتی ہے ہمیں پرواہ نہیں بیٹی ہماری منی اسکٹ پہنتی ہے ہمیں پرواہ نہیں بیٹی ہماری بالوں کی نمائش کرتی ہے ہمیں پرواہ نہیں بیٹی ہماری ننگے جسم گھومتی ہے ہمیں پروا نہیں ہے اے میری قوم کی بیٹیوں تمہاری رول موڈل پمبئی کی کوئی ہیروین نہیں ہے بلکہ تمہاری رول موڈل مصطفیٰ کی بیٹی سیدہ فاطمہ ہے وہ سیدہ فاطمہ جس کے بالوں کی سیاہی ناسمان کے سورت میں دیکھی ہے ناسمان کے چاملے دیکھی ہے خور کرو وہ سیدہ فاطمہ جس کے بالوں کی سیاہی نہ کبھی آسمان کے سورت نے دیکھا ہے نہ چاند کی چاندنی نے دیکھا ہے اور آج ہماری بیٹیوں کا عالم کیا ہے سرے بازار اپنے جسم کی نمائش سرے بازار اپنی عزت کی نیلامی سرے بازار اپنی پاک دامنی کا جنازہ مسلمانوں کی بیٹیوں تم اپنی عزت کا جنازہ نکال لے کے لیے نہیں آئی ہوئے بلکہ تم تو فاطمہ کی کنیزہ بننے کے لیے آئی ہوئے وہ کیا بیٹی نہیں تھی وہ کیا کسی کی ماں نہیں کیا وہ کسی کی بی بی نہیں اللہ کے عزت و جلال کی قسم سیدہ واطمہ کسی کی بیٹی بھی ہے سیدہ واطمہ کسی کی ماں بھی ہے سیدہ واطمہ کسی کی بی بی بھی ہے سیدہ واطمہ کسی کی بہن بھی ہے سیدہ واطمہ کسی کی خالہ بھی ہے سیدہ واطمہ کسی کی داٹر اللہ بھی ہے سیدہ فاطمہ کسی کی گٹر بھی ہے لیکن بتاؤ سیدہ فاطمہ نے کیا پردہ چھوڑا ہے سیدہ فاطمہ نے کیا عظمت کو چھوڑا ہے حضرال جب سیدہ فاطمہ اتنی پاک دامن ہے تب ہی تو حضرت علی کی دلنیاں بنی ہے تب ہی تو حضرت علی کی وائف بنی ہے تب ہی تو حضرت علی کی بی بی بنی ہے جب ماں سیدہ فاطمہ ہوگی آپ جب علی ہوگا تو اس کا بیٹا پمپئی کا ہیرہ نہیں پینا ہے جنا جنتی جوانوں کا سردار پیدا ہوں آج ہمارے یہاں کیا ہے ہمارا معاشرہ کیا ہے میری بیٹیوں میری قوم کی شہزادیوں میں تمہاری تعلیم کا مخالف نہیں ہوں میں تمہاری تربیت کا مخالف نہیں ہوں لیکن جو تم بے پردہ رہتیوں میں اس کا مخالف ہوں اور یہ احمد رضا منظری مخالف نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ کی حدیث ہے جب کوئی عورت گھر سے بے پردہ نکلتی ہے تو اللہ کی بھی لانت ہوتی ہے فرشتوں کی بھی لانت ہوتی ہے اور اللہ کی تمام مخلوق کی لانت ہوتی ہے تم بھی بیٹی ہو سیدہ فاطمہ بھی کسی کی بیٹی ہو تم بھی کسی کی ماں ہو تو سیدہ فاطمہ بھی کسی کی ماں ہے تم اگر کسی کی شہزادی ہو تو سیدہ فاطمہ بھی کسی کی شہزادی ہے خدا کی قسم دل ان کے سینے میں بھی تھا دل تمہارے سینے میں بھی ہے بال ان کے بھی تھے بال تمہارے بھی ہیں لیکن ان کے بالوں کی سیاہی کو کبھی آسمان کے سورج نے نہ دیکھا کبھی چاند کی چاندنی نے نہ دیکھا اور نوجوانوں میں تمہیں عبرت کا نشان بنانا چاہتا ہوں جب عورت اتنی پاک دامن ہوگی تو نوجوان کیسا ہونا چاہیے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آٹھ سال کی عمر میں کلمہ شریف پڑا تھا آٹھ سال کے بعد جب نماز پڑھنا شروع کی حضرت علی نے یہ ایک وقت کی نماز قضا نہ ہوئی نہ پجر کی نماز قضا ہے نہ زہر کی نماز قضا ہے نہ اثر کی نماز قضا ہے نہ مغرب کی نماز قضا ہے نہ عشاء کی نماز قضا ہے نوجوانوں توجہ کرو حضرت علی مرتضی کی زندگی میں ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی ہے یہ ایک میدان ہے جس کا نام بادی سہبہ ہے اس بادی سہبہ میں مصطفیٰ جانِ رحمت آرام فرما ہے حضرت صحابہ اکرام کا لشکڑ جرار ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بادی سہبہ میں ہم آج قیام کریں گے مصطفیٰ کریم قیام فرما ہو گئے حضرت علی مرتضی سے کا علی ادھر آؤ حضرت علی قریب آئے میرے نبی نے فرمایا علی اپنے بازو کو بچھا دو حضرت علی نے اپنے بازو کو بچھا دیا میرے نبی اپنا سر رکھے آرام فرماتے سبحان اللہ غور کرو میری قوم کے نوجوان تمہاری نمازیں کتنی چھوڑتی ہیں اور حضرت علی کا مقام کیا ہے حضرت علی وادی سہبہ میں ہے مصطفیٰ کا سر علی کی گود میں ہے علی کی گود ہے مصطفیٰ کا سر ہے آرام فرما رہے ہیں آمنہ کے لال عبداللہ کے پیارے آرام فرما رہے ہیں حلیمہ کی گود کے پالے آرام فرما رہے ہیں نوجوان رونے کا مقام ہے اپنا سینہ کوٹنے کا مقام ہے آج ہم کتنے گوئنگ ایشٹرے ہو چکے ہیں لائف سے بھٹک چکے ہیں آج ہمارا کردار کیا ہو گیا آج ہمارا کیریکٹر کیا ہو گیا آج ہماری تحزیل کیا ہو گئی آج ہم کہاں سے کہاں چلے گئے لیکن آؤ جس علی نے آج سال کی عمر سے نماز پڑھنا شروع کی ایک وقت کی نماز قضا نہ ہوئی وہ حضرت علی وادی سہبہ میں ہے مصطفیٰ کا سر ہے علی کی گود میں رکھا ہے حضرت علی کبھی آمنہ کے لال کو دیکھ رہے ہیں کبھی آسمان کے سورج کو دیکھ رہے ہیں کبھی مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں کبھی آسمان کے سورج کو دیکھ رہے ہیں اللہ کے پیغمبر آرام فرما ہے مصطفیٰ جان رحمت مہدے استراحت ہیں اللہ کے پیغمبر آرام فرما ہے حضرت علی آسمان کے سورج کو بھی دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کو بھی دیکھ رہے ہیں آدھا گھنٹا گزرا سورج اپنی منزل کو جا رہا ہے پون گھنٹا گزرا سورج اپنی منزل کو جا رہا ہے علی کا دل تھڑک رہا ہے علی کا دل کود رہا ہے علی پریشان ہے علی پہران ہے ہم مصطفیٰ کو جگاؤں تو بے عدبی ہے اور نمازِ اثر چھوٹ رہی ہے کہیں ایسا نہ ہو آج سال کی عمر سے میں نے جو نماز پڑھنا شروع کی ہے آج وہ نماز کہیں قضا نہ ہو جائے حضرتِ علی رو رہے ہیں دل سے سک رہا ہے سینہ تھلک رہا ہے اے میری قوم کے نوجوانوں کبھی ہمارا بھی سینہ تھلکا ہے کبھی ہمارے دل میں درد ہوا ہے پجر کی نماز چھوٹ رہی ہے ہمیں مطلب نہیں ہے زہر کی نماز جا رہی ہے ہمیں مطلب نہیں ہے اثر کی نماز جا رہی ہے ہمیں مطلب نہیں ہے عشاء بھی چلی گئی ہمیں مطلب نہیں ہے رمضان کے روزے چلے گئے ہمیں مطلب نہیں ہے لیکن یہ علی ہے جو وادی سہبہ میں ہے اثر کا سورج خروب ہو رہا ہے علی کی آنکھیں عشقبار ہیں علی کی آنکھوں میں آنسو ہیں علی رو رہے ہیں کیا کروں علی فس گئے اگر مصطفیٰ کو جگہتا ہوں تو بے عدبی ہے اور اگر نہیں جگہ تو تو میری نماز قضا ہو جائے گی قیامت کے میدان میں کیا جواب دوں گا حضرت علی اسی شش و پنج میں تھے کہ سورج خروب ہو گیا سورج دوب گیا سورج اپنی منزل میں چلا گیا جیسے ہی سورج خروب ہو آلی کے دل سے نکلی ہائے میری نماز قضا ہو نوجوانوں سورج خروب ہو آلی کی آنکھوں میں آنسو رکھو اپنے سینے پہ ہاتھ کیا نماز کے چھوٹنے پر کبھی آنکھ سے آنسو آیا زندگی چالیس سال سے کراوس کر گئی کیا کبھی ہمارے دل میں خیال ہے نہیں آئی الیکشن کا وقت پوری رات ووٹ مانگنے میں گزار دیتے ہم لیکن عشاء کی توفیق نہیں مغرب کی توفیق نہیں سبیل لگانے والوں سبیلوں پر بیٹھ کر ہم پورا وقت گزار دیتے ہیں مسجد کا موزن کہتے کہتے تھک گیا حیال السلاحی حیال الفلاحی دل پہ چوٹ لگے تو قبول کرنا دل میں درد ہو تو قبول کرنا حجر کا موزن تھک گیا زہر کا موزن تھک گیا سر کا موزن تھک گیا مغرب کا موزن تھک گیا لیکن ہمیں مسجد میں جانے کی توفیق نہ ملی مسلح بچھا کر نماز پڑھنے کی توفیق نہ ملی لیکن وادی سہبہ میں علی زور سے زور سے وادی سہبہ میں علی ہے سورج دھو گیا علی کا دل پھٹنے لگا قیامت کے میدان میں جواب کیا کیا جواب دوں گا کیا جواب دوں گا اگر خدا نے پوچھ لی علی تو نماز حسر چھوڑ کے آیا ہے میری عزت کا جنازہ نکتا ہے میری ناموس کی تھجیاں اُڑ جائیں گی حضرت علی کا درد آنکھ سے ظاہر ہوا علی کی آنکھ سے آنکھوں نکلا مصطفیٰ کے چہرے پر گرا زور سے علی کی آنکھ سے آنسو مصطفیٰ کے چہرے پر گرا کونسا چہرہ جو چہرہ ودوہا کی تفسیر ہے جو ظلفیں و لیلے ایزا سجا کی تنویر ہے اس چہرے مصطفیٰ پر علی کی آنکھ آنسو نبی بیدار ہوئے ویٹ ہیپنڈ علی علی کیا ہوا حضرت علی نے کہا مصطفیٰ پر نماز مائی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کربلا کا قصہ سننے سے کام نہیں چلے گا کربلا کے قصے پر عمل کرنے سے کام چلے گا کربلا کا قصہ ایسا نہیں اگر ایک جنازہ تمہارے گھر میں جب ہو جاتا ہے عورتوں کا حال برا مردوں کا حال برا بچوں کا حال برا لیکن وہاں تو بہتر لاشیں بڑھیں تمہارے جنازوں پر تو چادریں ہوتی ہیں حسین کے شہزادوں کے لاشوں پر تو چادریں بھی نہیں مٹی کی چادر ہے ہوا مٹی اُڑا رہی ہے اللہ حبی اس کا باپ علی وادی سہبہ میں حضرت علی کی آنچ سے آزو گرا مصطفیٰ کے چیرے پر علی بیدار مصطفیٰ بیدار علی کیا ہوا میرے علی نے روکر کا ذرکار غضب ہو گیا میرے نبی نے فرمایا علی کیا ہوا کا سرکار اثر کی نماز غضا ہو گئی سورج جوب گیا ایک قیامت کے میدان میں خدا کو کیا جواب دوں گا علی جانتے تھے یہ مجبور نبی نہیں ہے یہ مختار کھل نبی ہے میرے نبی نے علی کے چیرے کو علی نماز نہیں پڑی کہ سرکار کیسے پڑتا ایک مسئلہ بھی یاد رکھو نبی کا عدب حضرت علی سے پوچھو علی نے نماز تو قضا کر دی لیکن نبی کے آرام میں خلل واقع نہیں ہوا کیونکہ علی جانتے تھے اگر نماز قضا ہو جائے گی تو ادا کرانے والا آمنہ کا لال ہے جملہ دے رہا ہوں سنو نماز قضا نبی نے فرمایا علی کیا ہوا کہ سرکار سورج جوب گئے سرکار سورج جوب گئے آئے کرنٹ پہ نماز آن ٹوڈے آف اثر مائی پیغمبر پوفیٹ محمد الرسول اللہ ان فیلڈ آف دا سہبہ سرکار ہوا دیئے سہبہ میں اثر کی نماز نہیں پل سکا اللہ کے پیغمبر بھی اب جلال میں آگئے اور سورج کو انگلی اٹھا کر کہتے ہیں علی سورج سننے اکرانی کی نماز قضا ہو گئی تو تو تباہ ہو جائے گا تجھے آمنہ کا لال حکم جتا پاپا سا جا نبی نے اشارہ کیا دوبہ ہوا سورج واپس آجا اب میرے نبی جلال میں آکر سورج کی طرح انگلی اٹھا دے سورج واپس آجا ابھی میرے نبی علی نے اثر کی نماز نہیں پلی ہے ابھی میرے داماد نے اثر کی نماز نہیں پلی ہے حکم نبی کا اشارہ پا کر سورج واپس آتا ہے علی سے کہا لی لو نماز پڑھ لو ارے تمہاری نماز قضا نہیں ہونے ہوں گا حلقے نماز عدا کرنی ہے آسلان کے رب نے کہا اے سورج سن لے اگر میرا نبی جب جب بھلائے گا تجھے چل کے جانا پڑے گا آلہ حضرت فرماتے ہیں سینے جھوٹے دعوں پڑھتے چاند شارہ سے ہچار اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ نمازوں میں جھک کر تو دیکھو سورج بھی واپس آ جائے گا یہ حکومت کیا بیشتی ہے جو چودہ سو سال پہلے تمہاری حکومت تھی پھر سے واپس آ جائے گا رب کے جلووں میں تو جاؤ سورج واپس آ گیا سبحان اللہ وادی سہبہ میں حضرت علی کے لیے سورج پلٹ کیا گیا حضرت علی نے نماز پڑی صحابہ حیرت میں پڑ گئے ایک لاکھ صحابہ میں کوئی بھی حضرت علی کے عرابہ نہیں ہے جس کے لیے مصطفیٰ نے سورج کو پلٹایا ہو ابو بکر کے لیے سورج کو نہیں پلٹایا عمر و عثمان کے لیے سورج کو نہیں پلٹایا تمام صحابہ میں اگر کسی کے لیے سورج کو پلٹایا ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے حضرت علی مرتضی ہے سبحان اللہ حضرت علی مرتضی کے لیے سورج پلٹ کے آ رہا ہے حضرت علی نماز اثر پڑھ رہے ہیں اب مسلمانوں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ ہم نے کتنی نماز اثر چھوڑی ہے ہم نے کتنی نماز مغرب چھوڑی ہے ہم نے کتنی نماز اشاہ چھوڑی ہے اے میری قوم کی بیٹیوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں تم یہ سمجھتی ہو کہ نمازیں صرف مردوں پر فرض ہیں نہیں نہیں میری قوم کی شہزادی ہو تنہا نمازیں مردوں پر فرض نہیں ہے بلکہ عورتوں پر بھی نمازیں فرض ہیں حضرت سیدہ فاطمہ نے ایک نماز نہ چھوڑی وہ سیدہ فاطمہ تم کہتی ہو ہمارے بچے پیش آف کر دیتے ہیں نمازیں کیسے پڑے تو سیدہ فاطمہ کے بھی بچے تھے ایک بچے کا نام امام حسن ہے ایک بچے کا نام امام حسین ہے ایک بچے کا نام حضرت محسن ہے ایک بیٹی کا نام حضرت امم کنسوم ہے ایک بیٹی کا نام حضرت رقیہ ہے یہ سیدہ فاطمہ کی اولاد ہیں سیدہ فاطمہ اپنے بچوں کی تربیت بھی کر رہی ہیں اور نمازیں بھی پڑھ رہی ہیں اللہ کا جو قرآن کی آیتیں کریم ہیں اللہ فرماتا ہے یہ وہ آیت کریمہ ہے جو ہمارے نمازی بندوں کے نازل ہوئی ہے سیدہ فاطمہ کی نمازوں کا عالم یہ تھا سرزیوں کی لمبی لمبی راتیں ہیں سیدہ فاطمہ عشاء کی نماز پر جب مسلح پر کھلی ہوتی ہیں ابھی سیدہ فاطمہ کا سجدہ ختم نہیں ہوتا کہ صبح کا موزن بکار کر کہتا السلام و خیر بن نام سیدہ فاطمہ نے رب کی بارگاہ میں رو کر کہا اے میرے مولا تیری کتنی چھوٹی راتیں ہو گئی ہیں ایک رات تو اتنی بنا دے لمبی کہ سیدہ فاطمہ دل کھول کر سجدہ کر لے اور ہماری بیٹیوں کا ہماری بہنوں کا اسلام کی ان شہزادیوں کا ادھر فاطمہ کہتی ہے مولا اتنی لمبی رات بنا دے کہ کم سے کم فاطمہ ایک سجدہ تو کم پلیت کر لے عشاء کے بعد سیدہ فاطمہ مسلح پر کھلی ہوتی ہیں نقل نماز کے لیے سرزیوں کی لمبی رات ختم ہو جاتی لیکن فاطمہ کا سجدہ ختم نہیں ہوتا اے میری قوم کی بیٹی ہو ان کے بھی بیٹے تھے ان کی بھی بیٹیا تھی کیا کوئی بتا سکتا ہے فاطمہ کی نماز قضا نہیں ہوئی ہو اب تم کہتی ہو ہمارے شوہر کی خدمت بھی ہم پر لازم ہے تو حضرت فاطمہ کا بھی شوہر ہے جس کا نام علی مرتضی ہے اب تم کہتی ہو ہمیں گھر میں اپنا کام کرنا ہے اپنے گھر کا چولا جلانا ہے تو تمہارے گھر میں گیس موجود ہے تمہارے شوہروں نے پانی کی ٹنکیاں لگا رکھی ہیں تمہیں نل سے پانی نہیں کھیچنا ہے تمہیں ہینڈ پم سے پانی نہیں کھیچنا ہے تمہیں کنوے سے پانی نہیں نکلنا ہے تمہیں تنکی کھولنا ہے پانی آ رہا ہے پسا ہوا مسالہ تمہارے گھر میں ہے گھنے ہوئے چاول تمہارے گھر میں ہے پسا ہوا آٹا تمہارے گھر میں ہے لیکن سیدہ واطمہ ہے جو آٹا اپنے ہاں سے چکی سے پیس رہی ہے کپلے اپنے بچوں کے اپنے ہاں سے دھو رہی ہے تم اپنے کپلے واشنگ مشین سے دھوتی ہو لیکن سیدہ واطمہ نے کپلے اپنے ہاں سے دھو ہے تمہارے گھر میں جو چاول آتا ہے وہ کچھے میں پائک آتا ہے لیکن سیدہ واطمہ خود اپنے ہاتھ سے کے ہوں پیس نہیں ہے کبھی جو پیس رہی ہے تمہارے گھر میں ہر چیز موجود ہے لیکن سیدہ واطمہ کو خود کرنا پڑتا ہے تمہارے گھر میں کپڑا دھونے والی بائی لگی ہے تمہارے گھر میں ماں جھالو لگانے والی نوکرانی لگی ہے لیکن وہر سیدہ نبیوں کے امام کی بیٹی ہے تاجدار انبیاء کی بیٹی ہے جھالو اپنے ہاتھ سے لگاتی ہے کپڑے اپنے ہاتھ سے دھوتی ہے پانی اپنے ہاتھ سے کہتی ہے ہم نے کہا سیدہ اتنی محنت کرنے کے بعد تیری نماز قضا کیوں نہ ہوئی جو سیدہ نے کہا ارے نماز کیسے قضا ہوتی نماز لانے والا بے یو امی میرا بابا جان محمد الرسول اللہ کیا کبھی ہم نے اپنی بیٹیوں کو سمکھایا بولو آج کون سا ایسا گھر نہیں ہے جس میں واشنگ وشیر موجود نہ ہونا کتنی عورتیں یہاں بیٹی ہیں جو اپنے ہاتھ سے چکی چلاتی ہوں ایک بھی نہیں کتنی عورتیں ایسی ہیں جو یہاں مسالہ پیستی ہوں ایک بھی نہیں اس کے باوجود تمہیں نماز کی توفیق نہیں وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے وہ اپنے شوہروں کو دیکھتی ہیں کہ شوہر ہمارا فجر کی نماز میں نہیں جاتا شوہر ہمارا زہر کی نماز میں نہیں جاتا جب فجر کی اور زہر کو اثر اور مغرب اور عشاء میں شوہر نہیں جائے گا تو ان کو سختی کون کریں گا اگر شوہر علی جیسا ہو زور سے شوہر علی جیسا ہو بی بی فاطمہ جیسی ہو تو بیٹا حسن حسین ایسا ہوگا تبیتو آلہ حضرت فرماتے ہیں سلے نسلِ صفا وجہِ وصلِ خدا بابِ فضلِ ولایت پِ لاکھوں سلام حضرتِ علی کے لیے مصطفیٰ جانِ رحمتِ وادیِ سہبا میں سورج کو پلٹا دیا اللہ اکبر کبیرہ اب یہی حضرتِ علی ہے حضرتِ علی مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر میرے نبی قلعہ خیبر پر جاتے ہیں خیبر کے میدان میں حضرتِ علی کو لے کر جاتے ہیں حضرتِ ابو بکر کو بھیجا ابو بکر جاؤ قلعہ خیبر پر حملہ کرو حضرتِ ابو بکر نے حملہ کیا لیکن خیبر کا قلعہ فتح نہ ہوا حضرتِ عمر کو بھیجا عمر تم بھی جاؤ قلعہ خیبر کو مرحب کے قلعہ کو فتح کرو لیکن مرحب کا قلعہ خیبر فتح نہ ہوا اللہ کے نبی نے حضرتِ عثمان کو بھی بھیجا لیکن مرحب کا قلعہ فتح نہ ہوا خدا کی قسم اب صحابہ موجود ہیں میرے نبی نے ارشاد فرمایا کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ سے بھی پیار کرتا ہے اللہ اس سے بھی پیار کرتا ہے صحابہ اکرام کی نیدیں اگل گئیں صحابہ اکرام کی بیچینیاں پڑتی جاتی ہیں حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس دن میرے دل میں خیال آیا کہ کاش کل کا جھنڈا میرے ہاتھ میں دے دیا جائے اللہ اکبر کبیرہ رات کا وقت ہے صحابہ آرام فرماتے ہیں مدینہ میں مرحب کا قلعہ خیبر سب سے مضبوط قلعہ ہے لیکن اس کو کیا معلوم تھا سب سے مضبوط قلعہ میں آنے والا کوئی اور نہیں ہے ماتہ خیبر آنے والا ہے داماد پیغمبر آنے والا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو مکمل ایمان والا ہے جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے جس کا ذکر کرنا عبادت ہے جس کا ذکر سننا عبادت ہے صحابہ کی راتیں بے چینی بے کڑ گئیں کربٹ بدلتے بدلتے صحابہ کی راتیں نکل گئیں اب جب صبح کا سورج نکلتا ہے میرے نبی نے تمام صحابہ کے مجمع میں کہا اینا علی ابن عبی طالب علی ابن عبی طالب کہاں ہیں بولو سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ حضرت علی وہاں موجود نہیں ہے صحابہ نے کہاں سرکار ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں ان کی آنکھوں میں آشوب چشم ہے میرے سرکار نے فرمایا بلاؤ حضرت علی کو اب حضرت علی کو دولایا جا رہا ہے آنکھیں دکھ رہی ہیں علی کی آنکھوں میں آشوب چشم ہے علی کے حضرت علی میرے نبی کے قدموں میں آئے سرکار سے عرض کنا ہے سرکار فرمائیے میرے سرکار نے فرمایا علی یہ جھنڈا لے اور خیبر کے کھلے پہ جا کے اسلام کی للکار دو اللہ ہو انگر کبیرہ جب میرے نبی نے حضرت علی کے ہاتھ میں جھنڈا دیا اب حضرت علی نے جھنڈا لیا حضرت علی کے ہاتھ میں جھنڈا ہے مصطفیٰ نے جھنڈا دیا اب میں پوچھنا چاہتا ہم مور بھی صوبہ گجرات کے مسلمانوں جھنڈا دینے والا نبی ہے جھنڈا لینے والا علی ہے جھنڈا دینے والا نبیوں کا امام ہے جھنڈا لینے والا ولیوں کا امام اور آج اگر اسلام کی ضرورت پڑھ جائے بچانے کے لیے نوجوان بگلے جھاکتا ہے لیکن حضرت علی جانتے تھے جو مرحب کا قلعہ ہے خیبر کا قلعہ ہے وہ کوئی عام قلعہ نہیں پورے مدینہ کے اندر سب سے زیادہ مضبوض مستحقم قلعہ ہے حضرت علی نے چھنڈا لیا علی کی طاقت کو دیکھو اب علی کی ذل فقر کا کمال دیکھو زور سے بولو زور سے زور سے بولو اللہ کے نبی نے حضرت علی کے ہاتھ میں چھنڈا دیا علی نے چھنڈا لیا علی جھوم لے علی مسکرانے علی جھوم رہے ہیں علی مسکرانے جھنڈا علی کے ہاتھ میں ہے صحابہ نے عرض کیا علی تمہاری تقدیر کو ہمارا صلاح کتنے خوش قسمت ہو تمہیں جھنڈا مصطفیٰ نے دیا ہے اور مصطفیٰ نے پیشین گوئی بھی کر دی ہے کہ جائے قلعہ خیبر جو ہے وہ علی کے ہاتھ میں فتح ہوگا سبحان اللہ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے لشکر کو لے کر چلتے ہیں قلعہ خیبر کی جانے مرحب کے قلعے کی طرح جب حضرت علی قلعہ خیبر کی طرح اپنے لشکر کو لے کر چلے مرحب جو تھا وہ قلعہ خیبر کا محافظ عالی تھا بادشاہ تھا اس کا کمانڈر انچیف تھا جرنل تھا مرحب قلعے کی فصیل پر کھڑا ہوا اس نے دیکھا مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے مسلمانوں کی فوج آ رہی ہے مسلمانوں کے سپاہی آ رہے ہیں اس مرحب نے کہا مسلمانوں تین مرتبت میں ڈیفیڈ دے چکا ہو چوتھی مرتبہ پھر آ گئے ہو تو حضرت علی نے للکار کر کہا اے مرحب اب جھنڈا لے کر کوئی اور نہیں آیا ہے ابو طالب کا بیٹانی یہ مرتبہ آیا ہے شاہن علی کو دیکھو علی کی للکار صاحب زلفقار کی مار علی نے کا مرحب اب دو دو ہاتھ کرنے کو تیار ہو جا اب تیرے قلعے کی ہنچ سے ہیچ بجانے آیا تجھے معلوم نہیں اگر میں اپنی تلوار زمین پہ مار دوں گا تو زمین کو کٹ کے رکھ دے گا اگر اپنی تلوار ہوا میں لہرہ دوں گا تو ہوا کے کلیجے کو چھیر کر دے گا مرحب قلعے فصیل سے کہتا ہے علی مجھے مرحب کہتے ہیں جزیرہ عرب میں مجھ سے زیادہ بہادر کوئی نہیں جب مرحب نے اتنا کہا تو حضرت علی نے کہا تُس سے زیادہ بہادر کوئی نہیں میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر لکھا ہے اللہ حضرت علی نے کہا علی مجھ سے ڈر علی نے کہا جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا مرحب نے کہا علی کاچ کر رکھ دوں گا حضرت علی نے کہا تیرے قلعے کو پھال کے رکھ دوں گا اللہ حضرت علی جلال حیدری میں آتے ہیں خدا کا شیر ہے مصطفیٰ کا شیر ہے حسداللہ الغالب ہے امام المشارق ہے والمغارب ہے حلات المشکلات والنوائب ہے حضرت علی سے مرحب نے کہا اے علی میں تمہیں کٹ کے رکھ دوں گا حضرت علی نے کہا تیری اینٹ سے ہینٹ بجا کے رکھ دوں گا حضرات اب مرحب نے حکم دے دیا علی کی فوج پہ حملہ کیا جائے اوپر سے تیر برس رہے ہیں حضرت علی نے اپنے صحابہ سے کہا علی نے اپنے فوجیوں سے کہا اور اس فوج میں کون ہے کمانڈر علی ہے اور سپاہی حضرت ابو بکر ہے کمانڈر علی ہے سپاہی حضرت عمر ہے کمانڈر علی ہے سپاہی حضرت عثمان ہے اور اتنے بڑے بڑے صحابہ علی کے سپاہی ہے علی ان کا کمانڈر ہے اوپر سے تیر برسے حضرت علی کی جلال میں آگئے کمانوں کو آگے کیا گیا چلاو تیر اب حضرت علی کی طرف سے تیر چل رہی صبح سے شام ہو گئی قلعہ فتح نہ ہو رہا علی نے کہا اللہ کی عزت کی قسم مغرب کی نماز جب ہی پڑھوں گا کہ جب میں قلعہ خیبر کو فتح کروں گا مغرب کی نماز سے پہلے پہلے قلعہ خیبر کو فتح کروں گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تمام سپاہیوں سے کہا تم میرے پیٹ پیا پیچھ کے آ جاؤ اب حضرت علی قلعہ خیبر کے قریب جاتے ہیں اور ایک نعرہ لگایا نعرہ تکبیر حضرت علی نے جب تکبیر کا نعرہ بلند کے قلعہ خیبر کے فوجی ہل کے رہ گئے اب حضرت علی آگے جاتے ہیں قلعہ خیبر کے دروازے کو پکڑتے ہیں دروازہ مضبوط آہنی لوہے کا دروازہ خطرناک مضبوط دروازہ ہے حضرت علی نے جب قلعہ خیبر کے دروازے کو پکڑا ایک ہاتھ میں ظلفقار ہے ایک ہاتھ میں قلعہ خیبر کا دروازہ ہے اب میرے ساتھ تم سب بولنا علی نے جب قلعہ خیبر کے دروازے کو پکڑا ایک ظل فقار کو اٹھا کر کہا نعرہ رسالت علی ایک ہاں سے قلع خیبر کا دروازہ گھما رہے ہیں اور ایک ہاں سے ظل فقار حیدری گھما رہے ہیں علی کی ظل فقار چل رہی ہے آباز آ رہی ہے شیر مردہ شاہ یزگار قطفت پر بردگار اور لا فتح اللہ علی لا سیفہ اللہ ظل فقار اکھال کر پھیک دیا اب سنو حضرت رسول پاک کے صحابی روایت کرتے ہیں جب حضرت علی نے وہ دروازہ اکھال کر پھیکا تھا میں بھی سمجھتا تھا یہ روایت غلط ہے میں بھی اس روایت کو جھونٹا سمجھتا تھا لیکن میں نے کل ہی متعلق جب کیا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی لکھا ہے نبی کے صحابی روایت کرتے ہیں جب علی نے وہ دروازہ جس کو ایک حاصل کھیڑا تھا ڈھال بنایا تھا جب جنگ جید گئے خیبر کا کلک پتہ کر لیا دروازے کو پھیکا تو چالیس مسلمان اکھٹا ہو کر ہلانے سکے کتنے چالیس یا علی کی طاقت ہے یا علی کی حمت ہے یا علی کی شجاعت ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں اسی لئے ہم کہتے ہیں علی وہ ہے چیرے شمشیرے زن شاہِ خیبر شکن پر طبے دست قدرت پہ لاکھوں سلام عزیزانِ ملتِ سلامیاں حضرتِ علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نحو جوان ہو گئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علی کی بیٹی سیدہ فاطمہ ٹھارہ سال کی ہو گئی ہیں حضرتِ سیدہ فاطمہ وہ سیدہ فاطمہ جس کے بارے میں میرے نبی فرماتے ہیں الفاتبتو بدعتو منی فمن ابغزہ ابغزنی فاطمہ میرے جگر کا تکڑا ہے جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا اللہ اکبر کبیرہ حضرتِ فضیعہ فاطمہ اٹھارہ سال کی ہو جاتی ہے ایک روایت کے مطابق پندرہ سال کی عمر ہے سیدہ فاطمہ کی ایک روایت کے مطابق اٹھارہ سال کی عمر ہے سیدہ فاطمہ کی حضرتِ سیدہ فاطمہ جان ہو گئیں میرے نبی نے علی کو بولایا حضرتِ علی سے کہتے علی میری بیٹی سے شادی کی تیاری کرو اللہ اکبر کبیرہ امام الانبیاء کی بیٹی ہے مصطفی جانے رحمت کی شہزادی ہے آمنہ کے لال کی بیٹی ہے حبیبِ پروردگار کی بیٹی ہے ساری کائنات کے حادی کی بیٹی ہے کون فاطمہ ہے جس کے بارے میں میرے نبی فرماتا تمام عورتوں کی سردار میری بیٹی فاطمہ ہے کون فاطمہ ہے جب قیامت کا میدان ہوگا پل سراد لگا ہوگا اللہ کا منادی آسمان سے اعلان کرے گا اے قیامت کے میدان میں آنے والوں اپنی نظروں کو بریک ڈاؤن کر لو اپنی نظروں کو جھکا لو کیونکہ پل سراد سے مصطفی کی بیٹی علی کی بی بی حسنین کی ماں ستر ہزار ہوروں کے جھرمٹ میں گزرنے والی ہے وہ سیدہ فاطمہ ہے لیکن آج ہماری بہو بیٹی کا علم کیا ہے ہماری بہو بیٹی کا علم کیا ہے برا مت ماننا میری بہنوں اگر برا لگے تو ماف کر دیں میں تمہارا بھائی سمجھ کے بول لہا ہوں تم میری بہنوں اس لیے سمجھا رہا ہوں تم اسلام کی شہزادی ہو اس لیے سمجھا رہا ہوں اگرچہ تم موربی کی رہنے والی ہو میں بریلی کا رہنے والا ہوں لیکن تمہارا میرا ایک رشتہ ہے وہ رشتہ کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا انم المؤمنون اخبا تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں تم میری بہنوں ہو اگر تمہاری عزت لٹے گی تو کلیجہ میرا بھی پھٹے گا اگر تمہاری عزت کا جنازہ نکلے گا تو درد مجھے بھی ہوگا اگر تمہاری عزت نکلے گی تو درد مجھے بھی ہوگا لیکن جب تم کرناٹک کی مسکان بن جاؤگی جب تم کرناٹک کی مسکان بن جاؤگی اور غنڈوں کو چیلنگ کرو گی اے غنڈوں تمہیں تمہارا نعرہ مبارک ہو اور مسکان کو سیدہ زینب کا پردہ مبارک ہو تو میرا بھی سینہ فقص سے چورا ہو جائے گا یہاں ہماری بیٹی نے عزمت اسلام کو بچا لیا خدا کی قسم وہ سیدہ فاطمہ جب قیامت کے میدان پل سے راستے گزریں گی اللہ کا منادی کہے گا بریک ڈاؤن یور آئیز اپنی نظروں کو جھگاؤ کیونکہ فاطمہ بنت رسول اللہ پل سرا سے گزرنے والی ہے وہ بھی ستر ہزار ہوروں کے جھرمٹ میں اب مجھے بتاؤ میری بہنوں کیا وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے کیا وہ کسی کی بی بی نہیں ہے کیا وہ کسی کی ماں نہیں ہے آخر وجہ کیا ہے میرے مصطفیٰ نے اعلان کیا تھا میری بیٹی میں مردوں کے لیے رول موڈل ہوں تو عورتوں کے لیے رول موڈل ہوں لیکن آج ہمارے گھروں کا معاشرہ برامت ماننا نوجوانوں برامت ماننا میرے بھائیو اگر تم باہیا ہو جاؤ گے تو تمہاری گھر کی عورتیں بھی باہیا ہو جاؤ گے اور جب تم بےہیا ہو جاؤ گے تو تمہاری گھر کی عورتیں بھی بےہیا ہو جاؤ گے اس لئے حیادار بنو دوسری کی بیٹی کو عزت کی نگاہ سے دیکھو دوسری کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھو دوسرے کی بہن کو اپنی بہن سمجھو دوسرے کی ماں کو اپنی ماں سمجھو خدا کی قسم تمہارے گھر کی عورتیں بھی میں پوس کر جاؤ گے بات کر رہی تو نہیں پڑ رہی ہے بات سیئے یا غلط بولو بولو سیدہ فاطمہ کے بارے میں اللہ کا منادی کہے گا اہلِ محشر نظروں کو جھکاؤ کوئی فاطمہ پلسرہ سے گزرنے والی ہے وہ فاطمہ جن کی پلسرہ سے گزرنے پر اہلِ محشر کی نظروں کو چھکوایا جائے گا اب وہ فاطمہ اٹھارہ سال ہی ہو رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی آج میں تلیہ اپنے جگر کا ٹکڑا دیتا ہوں علی آج تیرے نکاح میں اپنے جگر کا ٹکڑا دیتا ہوں آج میں اپنی جانے تمنا دیتا ہوں آج میں اپنی محبوب بیٹی تیرے نکاح میں دیتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی جلدی سے تم شادی کی تیاری کرو اب حضرت علی دولہ بن رہے ہیں حضرت علی کے چیرے پر سر کے اوپر پھولوں کا سیرہ سجا ہے خدا کی قسم یہ برات بھی کیسی برات ہوگی یہ دولہ بھی کیسا دولہ ہوگا یہ دلہن بھی کیسی دلہن ہوگی وہ سسر بھی کیسا سسر ہوگا یہ داماد بھی کیسا داماد ہوگا وہ دلہن دلہنوں میں لا جواب ہے یہ دولہ دولہ میں لا جواب ہے یہ سسر سسروں میں لا جواب ہے یہ برات براتوں میں لا جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دولہ بن گئے اللہ اکبر کبیر اکیس سال یا بائیس سال یا ستائیس سال کے حضرت علی ہے اٹھارہ سال کی سیدہ واطمہ ہے حضرت علی دولہ بن گئے اب براتی کون ہے ہم جیسا بے نمازی براتی نہیں غور کرو مور بی صوبہ گجرات میں آنے والو دور دراز سے ذکر حسین سننے والو کوئی بے نمازی براتی نہیں تھا سب سے نبیوں کے بعد سب سے افضل جو جماعت صحابہ ہے وہ جماعت صحابہ علی کی براتی ہے سبحان اللہ اب حضرت علی کی برات نکل رہی ہے مصطفیٰ جان رحمت کے گھر سے نکل رہی ہے مسجد نبی کو جا رہی ہے کس شان سے علی کی برات جا رہی ہے کس انداز سے علی کی برات جا رہی ہے اب یہاں پر میں اصلاح کر دوں اگر بنا نہ لگے براتے ہمارے گھر بھی ہوتی ہیں لیکن ہوتا کیا ہے ڈھول ہمارے گھر بستا ہے ہمارے گھر کی بہو بیٹیوں ننگے ہو کر ننگا سر کر کے ناشتی ہیں ان کو پتہ نہیں گھر میں کون آ رہا ہے ڈھول بج رہا ہے براتے ہو رہی ہیں گانے بج رہے ہیں براتے ہو رہی ہیں عیاشیا کلام پڑے جارے ہیں براتے ہو رہی ہیں ہر طرح کا ناش گانا ہو رہا ہے براتیں ہو رہی ہیں اب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا مسلمانوں جس برات میں ناچ گانا ہوگا جس برات میں شریعت کی دھجیاں اڑیں گی جس برات میں مصطفیٰ کی سنت کے خلاف کام کیا جائے گا اس برات میں کیا برکت پیدا ہوگی اس برات میں کیا اللہ کی رحمت ہوگی اس برات میں کیا اللہ کی رضا حاصل ہوگی اس برات میں کیا رسول کی رحمت ہوگی ہاں جو برات سنت کے مطابق ہوگی اس میں اللہ کی رضا بھی ہوگی مصطفیٰ کی ورمت بھی دوئی ہمارے گھروں میں بارات اور حاجی صاحب برا مت ماننا ایک جملہ کہہ دے رہا ہوں آج تھوڑی سی دولت کیا ملی موڈرن بن گئے سٹینڈنگ کھانا ہوگا سٹینڈنگ کھانا ہوگا آپ کھلے ہو کر ساپ کھانا کھائیں گے فقیروں کے طور پر بھیکاریوں کی طرح بیگروں کی طرح کیوں بھائی کھلے ہو کر کہ ہم تو موڈرن ہیں ساپ موڈرن زمین پہ بیٹھ کے کھائیں گے کرسی پہ بیٹھ کے کھائیں گے لوگ کہیں گھٹیا کوالٹی کا نہیں میرے بھائی زمین پہ بیٹھ کے کھانے والا عدب سے کھانے والا گھٹیا کوالٹی کا نہیں مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے تھوڑی سی دولت کیا آگئی اللہ نے دے دی مور بھی بالو ٹائلز کی فیکٹرییاں لگی ہیں ٹائلز کی فیکٹری میں کام کر کے تھوڑی سی دولت کیا آگئی امام صاحب اب تو سام موڈرن مانگ ہے کھانا کھلے ہو کر کھائیں گے بھیکاریوں کی طرح مانگ مانگ کے کھائیں گے وہاں سے چابل لیں گے چابل کو کیا کہتے ہیں یہ کچھ اور بھی کہتے ہیں چوکھا چوکھا بھی کو بھیکاری کی طرح مانگ ہے چوکھا دے دے چوکھا روٹی مانگیں گے روٹی دے دے روٹی ارے زمین پہ بیٹھ کے کھالے پرسی پہ بیٹھ کے کھالے چوکھا بھی تیرے سامنے آئے گا روٹی بھی تیرے سامنے آئے گا باٹر بھی تیرے سامنے آئے گا پانی بھی تیرے سامنے آئے گا مصطفیٰ کا پیار بھی تیرے سامنے آئے گا یہ ہماری باراتوں کا تھوڑی سی دولت کیا ملی نہیں سام موڈرن ہو گئے اب تو ہماری بہنی بیٹھیاں بھی کھلے ہو کر کھانا کھائیں گے ہم بھی کھلے ہو کر کھانا کھائیں گے ابھی دو تین مہینہ پرانی باتیں ہمارے علاقے میں اختیار ہوئی اللہ نے تھوڑی سی دولت دے دی اسے نہاں دی پھکر فقیر تھا وہ تھوڑی سی دولت دے دی ہماری دعوت آئی حضرت کھانا کھانے آنا ہم نے ٹھیک آئیں گے جب کھانا کھانے کا وقت آیا ہم گئے تو دیکھا کھڑے ہو کر کھانا ہو رہا ہے ہم نے بلائے ادھر آؤ کتنی دولت مل گئی تمہیں بھائی کہا صاحب کیا کریں موڈرن زمانہ ہے ہم نے موڈرن زمانہ ہے اللہ جس دن تیری دولت چھینے گا نا اس دن تجھے نانی کا دودھ یاد آ جائے گا پھر تجھے پتہ چلے گا یہ موڈرن زمانہ ہے تو عثمان غنی سے زیادہ مالدار نہیں ہے تو حضرت ابو بکر سے زیادہ مالدار نہیں بتا انہوں نے کبھی کھڑے ہو کر کھایا ہے یا ہے نہیں کھایا ہے تو آج کی تقریر کا پہلا میسز میرا یہ ہے اپنی براتوں کو شریعت کے مطابق کرو لڑکی سے نکاح ہم جب کریں گے کہاں نہ تم کھلے ہو کر سٹیننگ والد ہوگے منع کر دینا ہم تیرے لڑکے سے شادی نہیں کریں گے جب مصطفیٰ کی سنت کی دھجیاں اڑائیں ایسے کو ہم دامات میں بنا ہوں خدا کی قسم مسکے پریشر میں مطابق کھانا بیٹھ کر کھانا ہوگا عدب کے دارے میں کھانا بسم اللہ پل کے کھانا ہوگا اللہ خبت کبیلہ سمحانو اپنے آپ کو اسی لئے تو دنیا کی پترین قوم بن گئی ہے قوم مسلم ایک انگریز رائٹر نے لکھا تھا دنیا کا سب سے اچھا مذہب مذہب اسلام ہے اور دنیا کی سب سے بری قوم قوم مسلم ہے تم ہی تو تھے جو دنیا میں تمہارا چرچہ ہوتا تھا زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا ہمیں سو گئے داستہ کہتے کہتے دشت تو دشت ہیں دریا بھی نچھولے ہم نے بہر ظلمات میں دولا دیئے گھولے ہم نے اب حضرت علی کی برات نکل رہی ہے اور ایک چیز اور بتا دوں آج ہمارے ہم براتیں ہوتی ہیں ایسی ایسی خرافاتیں ہوتی ہیں نہ جانے کون کون سے طریقے نکال کر لاتے ہیں کہ صاحب برات میں یہ ہوگا برات میں وہ ہوگا نہیں میرے بھائیو برات کچھ کرو تو ایسی کرو جیسے حضرت علی نے فرمائی ہے برات کرو تو ایسی کرو جیسے مصطفیٰ نے حضرت سیدہ خدیجہ سے فرمائی ہے برات کرو تو ایسی کرو جیسے میرے نبی نے اپنی بیٹیopol سم اور رقیہ کی حضرت عثمان سے فرمائی ہے اللہ اکبر کبیرہ اب یہ حضرت علی کی برات جا رہی ہے صحابہ براتی بن کے جا رہے ہیں دولہ ولیوں کا امام بن کے جا رہا ہے حضرت علی گھولے پر سبار ہے فاتحِ خیبر گھولے پر سبار ہے فاتحِ بدر و ہنین گھولے پر سبار ہے حضرت علی کا گھولا چلا حضرت علی کا گھولا چلا یہ گھوڑا چلتے 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 مسجد نبوی کے دروازے پہ رک گیا زور سے بولو سبحان اللہ اب یہ گھوڑا مسجد نبوی کے دروازے پہ رک گیا اور حضرت علی کا استقبال کس نے کیا جس کا استقبال حضرت جبرائیل نے کیا جس کا استقبال حضرت میکئیل نے کیا جس کا استقبال حضرت اسرفیل نے کیا وہ رسول جو نبیوں کا امام ہے وہ حضرت علی کا استقبال کر رہا ہے میرے نبی مسجد نبی کے دروازے پر کھڑے ہیں حضرت بلال بھی وہیں کھڑے ہیں اللہ کے نبی نے حضرت علی کو گھولے سے اتارا علی گھولے سے اترے مسجد نبی کے اندر حضرت علی جاتے ہیں علی دو زانو ہو کر مسجد نبی میں بیٹھ گئے حضرت علی کے خاندان کے لوگ بھی تھے اور میرے مصطفیٰ بھی تھے اب خطبہ نکاح پڑا جا رہا ہے اللہ کی توہید اور رسالت کا اعلان ہو رہا ہے اللہ اس کے رسول کی عظمت کا اعلان ہو رہا ہے حضرت علی کا نکاح ہو رہا ہے جب میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی میری بیٹی واطمہ ہے وہ تمہارے نکاح میں دیتا ہوں تمہیں قبول ہے کہ نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت علی کے چہرے پر شرم و حیاء آیا گئی حضرت علی نے اپنے چہرے کو جھکا لیا اور زبان سے کہا سرکار مجھے قبول ہے قبول ہے قبول ہے اب حضرت علی کا نکاح حضرت سیدہ واطمہ سے ہو گیا جب رخصتی کا وقت آیا اب میری قوم کے شہزادو اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں علی سے بڑا بہادر کوئی نہیں فاطمہ سے زیادہ پاک دامن کون نہیں اے نوجوانوں تم بھکاری بن چکے ہو بھکاری تم بیگر بن چکے ہو بیگر اللہ کا خوف کھاؤ قیامت قریب ہے موت قریب ہے حضرت نبی کریم نے اپنی بیٹی کو نکاح میں کیا دیا ایک چکی نکاح میں دی ہے ایک گدہ نکاح میں دیا ہے جس کے اندر خجور کی چھال بھری ہے ایک چار پائی حضرت نبی نے اپنی بیٹی کو دی ہے اور ایک مشکیزہ دیا ہے حضرت رسول پاک نے اپنی بیٹی کے جہز میں آؤ تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ حضرت علی نے جہز مانگا تھا نہیں مانگا لیکن مسلمانوں تمہاری خیرت کہاں چلی گئی تمہاری حمد کہاں چلی گئی آز تم ان غریب اور لبیٹیوں کے باپ کا گلہ کھوڑتے ہو کہ ہمیں ریفریج ریٹر چاہیے ہمیں واشنگ مشین چاہیے ہمیں گلب کا گدھا چاہیے ہمیں الگی کے سسٹم چاہیے بیس اند کی ایل ایڈی سی ڈی چاہیے ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے اے پھکاری نوجوانوں کل قیامت کے میدان میں جب فاطمہ تمہارا دامن پکڑے گی پھر کیا جواب دوگے تمہیں شرم نہیں آتی ان غریب بیٹیوں کے باپ کا گلہ دباتے ہوئے اس بولے باپ سے پوچھو جس کی بیٹی جوان ہو جاتی ہے اس کو راتوں میں نید نہیں آتی وہ راتوں میں چادر میں مو تھنگا سسکیاں لیتا ہے کہ میری بیٹی کا نکہ کیسے ہوگا میری بیٹی کی شادی کیسے ہوگی وہ روتا ہے غریب مسلمان وہ بولا باپ روتا ہے اللہ دیوہر یاد کرتا ہے مولا اے مولا میری بیٹی کے شادی کے سامان دے دے لیکن یہ نوجوان ہے میرے بھائیو تمہیں شرم نہیں آتی فور ویلر مانتے ہوئے کیا حضرت علی نے مانگا ہے ارے اپنے سماج کو صدھارو اعلان کرو ہمیں کسی کا جہز نہیں چاہیے ہمیں تو پاک دامل لڑکی کا ہاتھ چاہیے لڑکی جس نے اپنی دے دی اس نے پوری نظام زندگی تمہارے حوالے کیا کہاں چلے گئے نوجوانوں غیرت کہاں کو ہم بھی غیروں کے طریقے پر چلنے لگے دس لاکھ پی شادیاں ہو رہی ہیں کیا جواب دوگے یہ قوم کی بیٹیاں چالیس چالیس سال کی ہو گئیں کیا جواب دوگے تم قیامت کے میدان میں مصطفیٰ کو کیا جواب دوگے مصطفیٰ کو اس لیے آج وعدہ کرو ہاتھ اٹھوا کر وعدہ کرو گا اگر جہز دینا سنت ہے تو سنت کے مطابع باپ جو دے وہ لے لو لیکن کسی سے بھیک نہ مانگو ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو شادی کریں گے لیکن کسی سے جہز نہیں مانگیں گے انشاءاللہ بولو انشاءاللہ جہز نہیں مانگیں گے خدا کی قسم تم کسی سے جہز نہیں مانگو گے تو تمہاری بیٹی جب جوان ہوگی تم سے بھی کوئی جہز نہیں مانگے گا صدارو اپنے آپ کو ہمارا سماج ہمارا معاشرہ ہمارا کلچر کہاں چلا گیا جہز جیسی بترین چیز آج ہماری سماج میں آگئی ہے لہذا نوجوانوں اللہ تمہیں توفیق دے تو کسی بیٹی سے شادی کرو پھر کار خریدو کار کی سیٹ پہ بٹھالو اور دنیا والوں کو بتاؤ دیکھو میرے مصطفیٰ نے اپنی کمائی سے اپنی بیویوں کو سواری عطا فرمائی ہے تو میں بھی اپنی کمائی سے اپنی بیوی کو سواری دے رہا ہوں اللہ تمہیں توفیق دے موٹر سائیکل خریدو اپنی بیوی کو اس پہ بٹھالو بائی خریدو اپنی بیوی کو اس پہ بٹھالو فور وینر خریدو اپنی بیوی کو اس پہ بٹھالو فریج خرید کے لاؤ اپنی کمائی کا اپنی بیوی کو تھنڈا پانی پلاؤ اپنے سسر کو تھنڈا پانی پلاؤ اپنی ساس کو تھنڈا پانی پلاو اپنے غریب سالی اور سالوں کو تھنڈا پانی پلاو تم اچھے اچھے برتل لاؤ اپنے سسرال والوں کو کھلاو اپنے مہمانوں کو کھلاو اور کہو اگر تم وادمہ کی کنیزہ ہے تو میں بھی حضرت علی کا غلام شادی ہو رہی ہے ولیوں کے ایمان کی اور بیٹی کس کی ہے نبیوں کے ایمان حضرت علی نے مانگا جبکہ عالم یہ تھا دنیا کا بلے سے بڑا پہلوان حضرت علی کی مٹھی کے اندر تھا وہ یہاں پر ایک بات بیان کر دو اس کے بعد آگے چلوں گا خندق کا موقع ہے ذہن میں رکھنا امام صاحب خندق کا موقع ہے دنیا عرب کا سب سے بہادر پہلوان جس کا نام عمر ابن عبدیود تھا عمر ابن عبدیود علی نے کوئی جہز نہیں مانگا ذہن میں رکھو اور کتنا بہادر ہے علی کتنا طاقتور پہل مان ہے علی شیر خدا ہے علی عمر ابن عبدیود خندق کے موقع پر مصطفیٰ سے کہتا ہے محمد بھیجو میرے مقابلے کے لیے میرے نبی نے حضرت علی کو گفتیا دور سے دور سے دور سے دور سے عمر ابن عبدیود جس کی طاقت ایک ہزار مردوں کے برابر تھی ایک ہزار مرد ایک طرف تنہا عمر ابن عبدیود ایک طرف اتنے بہادر انسان کے مقابلے میں میرے مصطفیان علی کو لے حضرت علی ظلفقار لے کر چلے گئے تو وہ رشتے میں چچا لگتا تھا حضرت علی امار ابن عبدیود رشتے میں کیا لگتا تھا چچا لگتا تھا کہا بھتیجے اگر تیرے چچا آتے مجھ سے لڑنے کے لئے اچھا ہوتا میں تیرا خون بہانہ پسند نہیں کرتا حضرت علی نے للکار کے جواب دیا دور سے دور سے حضرت علی نے کہا تُو میرا خون بہانہ پسند نہیں کرتا تُو نبی کا دشمن ہے تیرا خون بہانے میں مجھے بہت مزا تلوار سوٹلی علی کے اوپر حضرت علی پہ تلوار ماری علی نے ڈھال پہ رکھ لیا دور سے بولو دور سے بولو علی نے کا دوسرا اوار پھر کر دوسرا اوار کیا علی نے پھر ڈھال پہ رکھ لیا اب علی ظلفقار حیدری کو ہوا میں لہراتے دور سے بولو دور سے بولو ادھر کے سپاہی بھی ادھر کے سپاہی بھی تماشا بھی ہیں دونوں طرف کے فوجی دیکھ رہے ہیں ایک طرف علی ہے ایک طرف امار ابن عبدعود ہے شانِ علی دیکھو اگر تم اتنے طاقت بار ہوتے تو زمین کو سر پہ اٹھا لیں آسمان کو کھیچ لے ہتے نہیں لیکن وہ علی ہے سبحان اللہ کا تلوار چلا امار ابن عبدعود نے تلوار چاہیے علی نے لوگ لی ٹھال پہ کا دوسری چلی دوسری بھی لوگ لی اب حضرت علی بھی پھر گئے بھی پھر گئے علی کامر ابن عبدعود دو وار دونے کے لئے تیسرا وار علی کا روک زلفی خار حیدری خواہ میں نہرائی جب زمین پہ آئی تو دشمن کو کھیرے کی طرح کٹ کے دو ٹکلے کر کے لگ دیا علی کو فاتحِ بدر و خنین کہتے ہیں حسن کو سبتِ شہِ مشرقین کہتے ہیں وفا کی آخری منزل کا نام ہے ابباد جہاں میں سبر و رضا کو حسین کہتے ہیں اتنا طاقتور علی حضرت علی نے کوئی جہز نہیں مانگا لیکن تمہارا عالم کیا ہے کہ پھر چاہیے ہم کو واشنگ مشین چاہیے خوف کرو اللہ کا تمہاری بھی بیٹیاں ہیں تمہاری بھی پہنے ہیں تمہاری بھی شہزادیاں ہیں اب یہ نکاح ہو رہا ہے رخصتی کا وقت آیا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی جاؤ میری بیٹی تمہاری دھلن بن چکی لے کر جاؤ اب یہاں پر ایک جذبہ یاد رکھ ایک جذبہ دے رہا ہوں اس کو بہت ہی ترننگ پوائنٹ ہے میری تقریر کا یہ اس کو ذہن میں رکھیے گا حضرت علی آٹھ سال کی عمر سے مصطفیٰ کے گھر میں رہے جوان ہوئے مصطفیٰ کے گھر میں رہے بچپنے میں مصطفیٰ کے گھر میں رہے دس سال کے ہوئے مصطفیٰ کے گھر میں رہے بارہ سال کے ہوئے مصطفیٰ کے گھر میں رہے حضرت علی کا اپنا کوئی گھر نہیں تھا حضرت علی کا اپنا کوئی مکہ نہیں تھا مدینہ میں حضرت علی مصطفیٰ کے ساتھ ہیں مکہ میں حضرت علی مصطفیٰ کے ساتھ ہیں اب حضرت علی کا نکاح حضرت واطمہ سے ہو گیا علی کی آنکھوں میں آنسو آگئے علی رونے لگے میرے سرکار نے ارشاد فرمایا وائی آر یو ویپنگ مائی علی علی رو کیوں رہے ہو کہا سرکار میرا تو اپنا کوئی گھر بھی نہیں ہے آپ کی بیٹی میں اپنی دلن کو کہاں لے کر جاؤں گا مسجد نبوی شریف بھری ہے انساری صحابہ بھی موجود ہیں مہاجر صحابہ بھی موجود ہیں مسلمانوں جذبہ ایمانی کو تولو اپنے آپ کو انساری صحابہ بھی موجود ہیں مہاجر صحابہ بھی موجود ہیں حضران اب میرے نبی کا دریائے کرم جوش مارتا ہے اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ علی داماد میرا بن گیا علی کے پاس رہنے کو کوئی مکان نہیں ہے ہے کوئی میرا صحابی جو اپنا مکان علی کے نام کر دے سبحان اللہ اتنا مصطفیٰ کا کہنا تھا ایک انساری صحابی کھڑے ہو گئے عرض کرتے سرکار مدینہ میں میرے بے شمار مکان ہے علی سے کہو جو مکان پسند آئے علی کے نام کر دیتا ہوں جو اپنا مکان محجد کے نام کر دے اپنا نام کسی بیوہ کے نام کر دے اپنا مکان مصطفیٰ کے نام کر دے کیونکہ ہمارا کلیجہ پھر جاتا ہے وہ انساری صحابی کھڑے ہو گئے عرض کرتے ہیں سرکار میرے بہت سارے مکان ہیں علی سے کہو جو مکان پسند آئے وہ لے لے حضرت علی کے بارے میں جب میرے نبی نے اتنا سنا تو میرے نبی کے ہاتھ اٹھے اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے مولا اس انساری صحابی نے میرے داماد کو اپنا مکان دیا ہے تو اس کو جنت کا محلتہ فرما دے یہ جلبہ اسلامی تھا مسلمانوں یہ اسلام کا کلچر تھا مسلمانوں لیکن آج ہمارا حال یہ ہے اگر محجد کا امام ہے تڑپ رہا ہے رہنے کو مکان نہیں ہے اگر محجد کا موزن ہے تڑپ رہا ہے لیکن رہنے کا مکان نہیں ہے پچھلے سال بارش کے موسم میں میں نے دیکھا ایک امام صاحب کا گھر جب گر گیا امام فجر کی نماز پڑھا رہا تھا اس کا گھر گر گیا اس کی بی بی دب گئی اس کے چھوٹے چھوٹے بچے دب گئے ان سالم مقابلیوں کو رحم نہ آیا نیامت کے میدان میں کیا جواب دو گئے جب وہ امام فجر کی نماز پڑھا کے آیا تو اس کی بی بی رخصت ہو چکی تھی اس کے ننے ننے منے منے بچے رخصت ہو چکے تھے اس نے ہاتھ پکڑا کا لے جا پکڑا کا مولا حضہ فرما میرے بچوں کا یہ محجد کا صدر کھا گیا اس لیے مسلمانوں اگر تم اچھے مکان میں رہتے ہو تو اپنے امام کو بھی رکھو اپنے معزن کو بھی رکھو یہ فجر میں تمہارے لیے دعا کرے گا اثر میں تمہارے لیے دعا کرے گا اثر میں تمہارے مغرم میں تمہارے لیے دعا کرے گا عشاء میں تمہارے لیے دعا کرے گا اس کی دعا خبول ہو گئی تو دنیا میں بھی محل ملے گا اور قیامت کے میدان میں بھی محل ملے گا برا لگے گا جملہ معاف کرنا لیکن بات سچی یہی ہے اس امام کے بچے کس قسم پرسی میں مرے تھے کلیجہ تہل کے رہ گیا تھا جب میں نے اس کی خبر کو پڑا وہ فجر کی نماز پڑا رہا شرم نہیں آتی ٹھوٹے ہوئے مکان میں رکھتے ہوئے خود تو ائر کنڈیشن میں رہتے ہو کیا جواب دوگے قیامت کے میدان میں وہ انساری صحابی کھڑے ہو گئے چاہتے تو کہتے علی ٹھوٹا ہوا مکان لے لو علی کو لینا پڑتا ٹھوٹا ہوا مکان لے لو علی کو لینا پڑتا کہا نہیں میں نبی کا صحابی لوڑ سے بولو میں نبی کا صحابی ہوں علی سے کہو جو مکان پسند ہو میں علی کو لینے کو تیاد ہو حضرت علی نے کہا سرکار جو چاہیں لے لیں میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی مولا جس نے علی کو گھر دیا ہے جس نے علی کو گھر دیا ہے یہ شان ہے حضرت علی کی اب حضرت علی اپنی دلن کو لے کر اسی انساری صحابی کے گھر میں آتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اب دن گزرتا جاتا ہے رات گزرتی جاتی ہے دو ہجری میں حضرت علی کی شادی ہوئی تین ہجری کا زمانہ آ گیا دن گزرا رات گزری ایک مہینہ دو مہینہ تین مہینہ گزر گیا چار مہینہ پانچ مہینہ گزر گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بی بی سیدہ کائنات فاطمہ کے ساتھ ہے جب نو مہینے پورے ہو گئے تو سیدہ فاطمہ کے گھر میں ایک جنت کا پھول کھلا جس پھول کا نام میرے نبی میں امام حسن رکھا سبحان اللہ نو مہینے کے بعد امام حسن ہجری تین میں پیدا ہو گئے کون حسن ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا جنتی جوانوں کا سردار ہے کون حسن ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا مسلمانوں کے دو گروہ کو ملا کر ایک کر دے گا ایک سال کے بعد تھی ہجری تین میں حضرت امام حسن پیدا ہو گئے جب شوہر علی ہوگا بی بی فاطمہ ہوگی تو بیٹا حسن مجتبہ ہوگا حضرت امام حسن پیدا ہو گئے امام حسن مصطفیٰ کے کاندھوں پر ہے امام حسن جب پیدا ہوئے میرے نبی نے اپنے ہوتوں کو چسوایا امام حسن پیدا ہوئے میرے نبی کی زبان چوس رہے ہیں امام حسن پیدا ہوئے میرے نبی کے ہوت چوس رہے ہیں کبھی نبی کی زلفے پکڑ رہے ہیں نبی سجدے میں ہے امام حسن پیٹ پہ ہے نبی ممبر پہ ہے نبی کے ساتھ کھیلنا ہے نبی مسجد نبی میں ہے اب میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں فاطمہ کے پیٹ میں پہلے کون آیا امام حسن فاطمہ کا دور پہلے کس نے کیا پیا امام حسن نے علی کے علی کا بیٹا پہلا کون ہوا امام حسن حضرت حسین حضرت نبی کا پہلا نوازہ کون ہے امام حسن نبی کے کاندھوں پہ پہلے کون سوار ہوا امام حسن نبی کی زلفوں کو پہلے کس نے پکڑا امام حسن نے فاطمہ کے گھر میں پہلے کون آیا امام حسن میں اب میں جملہ دے رہا ہوں زین العابدین کا امام امام حسین ہے امام حسین ہے حضرت امام جعفر کا امام امام حسین ہے حضرت ابباس کا امام امام حسین ہے حضرت قاسم کا امام امام حسین ہے لیکن امام حسین سے پوچھو اے میرے حسین تمہارا امام کون ہے اے میرے حسین تمہارا امام کون ہے تو میرا حسین کہتا ہے علی اکبر کا ہوں امام میں ہوں علی اصغر کا امام میں ہوں قاسم کا امام میں ہوں سکینہ کا امام میں ہوں امر و باب کا امام میں ہوں شہربانوں کا امام میں ہوں عبدالقادر کا امام میں ہوں جنت کا امام میں ہوں ہم نے کہا حسین سب کا امام تو ہو ہے اور تیرا امام کون ہے تو میرا حسین نے کہا سب کا امام میں ہوں اور میرا امام میرا بھیا امام حسن ہے یہ رافضی جو ہے حسین حسین تو کرتے ہیں حسن حسن نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے ان کے دل میں بغض ہے حضرت حسن اب مجھے بتاؤ فاطمہ کے پیٹ میں پہلے کون آیا حسن یا حسین بولو زور سے بولو زور سے بولو حسن فاطمہ کا دھوپ پہلے کتنے دیا حسن نے یا حسین نے زور سے بولو نبی کے کاندھوں پر پہلے کون سمار ہوا نبی کے گود میں پہلے کون آیا نبی کے مسلح پر پہلے کون گیا بولو بولو ارے دنیا کا امام حسین ہے اور حسین کا امام امام حسن ہے سبحان اللہ یہ پہلا پھول سیدہ کے شکم پاک سے نکل کر کھلا تو بریلی کے رضا بولے مادوم نہ تھا سایئے شاہ سقلین اس نور کی جلوہ گا تھی ذات حسنین تمثیل نے اس نور کے دو ٹکڑے کیے آدھے سے بنے حسن آدھے سے بنے حسین نبی کا پہلا بیٹا پہلا نواسہ اس حضرت امام حسن پیدا ہوئے پانچ میرات کمپلیٹ اب چھٹی رات سے آگے کا کربلا کا دلدوز واقعات مناظر انشاءاللہ سمات فرماتے رہے اللہ سلامت رکھے اس طرح سے اب آخری پیغام تمہیں دیتا ہوں نوجوانوں آپ کو بھی اور میری بہنوں آپ کو بھی دیتا ہوں جب ماں پاک دامن ہوگی تو بیٹا کبھی حسن ہوگا کبھی بیٹا حسین ہوگا جب باپ اچھا ہوگا حلال کمائی کھائے گا اور کھلائے گا تو کبھی بیٹا امام حسن ہوگا کبھی بیٹا امام حسین ہوگا کمرے میں ایک صاحب گفتو کر رہے تو ان کی بات میرے کانوں میں آئی ہے کہ بھائی بھائی کا مال دواتا ہے یاد رکھو تم سو حج کرلو کتنے کتنے سو حج کرلو فجر سے لے کر عشاہ تک سجدے میں پڑے رہو فجر سے لے کر عشاہ تک پڑے رہو پوری زندگی تم روزے رکھتے رہو لیکن اگر تم نے اپنے غریب بھائی کا تھوڑا سا بھی حق دبا لیا تھوڑا سا بھی دبا لیا تو زندگی کی نہ نمازیں قبول ہیں نہ روزہ قبول ہیں نہ حج قبول ہیں نہ کوئی عبادت قبول ہیں اس لیے عبرت حاصل کرو اپنے بھائیوں کا حق مت دباؤ تمہارا بھائی اگر کمزور ہے تو اس کو دباؤ مت اس کو ستاؤ مت اللہ نہ کرے بھائی کا انتقال ہو گیا بھتیج زندہ ہیں تو چھوٹے چھوٹے بھتیجوں کا حق مت دباؤ ورنہ قیامت کے میدان میں اتنی پٹائی ہوگی اتنی پٹائی ہوگی کہ کوئی بچانے والا تمہیں نہیں آئے گا کیونکہ میرے نبی فرماتے ہیں ایک لقمہ بھی اگر تمہارے پیٹ میں حرام کا جائے گا تو چالیس دن کی نماز ادا کوئی بھی عبادت قبول ایک لقمہ جائے گا تو چالیس دن کی عبادت قبول نہیں اور جب کھانا کھانے بیٹھتاو تو کم سے کم چالیس پچاس لقمے تو کھاتے ہو نا بولو کھاتے ہو کوئی نہیں کھاتے ہو چالیس پچاس لقمے تو کھاتے ہو یا نہیں کھاتے خدا کی خسم ایک لقمے سے چالیس دن کی عبادت قبول نہیں تو تم نے چالیس لقمے جو ایک دن میں کھائے ہیں کاؤنٹ کرو زندگی ختم لیکن عبادت قبول نہیں اگر عبادت کرنا تو حضرت علی کی طرح کر وہ علی جو فاتح خیمر ہے وہ علی جو صاحب زل فقار ہے وہ علی جو داماد پیغمبر ہے وہ علی جو حسنین کا بابا ہے وہ علی جو فاتحہ تمہ کا شوہر ہے وہ علی جو جنت کا ٹکٹ کا دسٹیبیوٹر ہے وہ علی جو صحابہ میں مانمتاز ہے وہ علی جو ابو بکر کا چہیتا ہے وہ علی جو عمر کا چہیتا ہے وہ علی جو عثمان کا چہیتا ہے جوالی جس کے لئے سورج کو راپس کیا جوالی جس کے لئے مکفہ نے اپنے کانوں پر قول دیا جوالی جو فاتح خیبر ہے جوالی جو پدر حمین کا فاتح خیبر ہے عالی حضرت فرماتے ہیں مرتضا شیر حق اشجعال اشجعین ساقی شیع و شربت پہ لاکھو سلام شیر شمشیر زنل شاہ خیبر شکل پرتب قست قدرت پہ لاکھو سلام اصل نسل صفا وجہ وصل خدا بابِ فضلِ ولایت پہ لاکھو سلام استغفراللہ ربی من کلِ ذمبِ وَعَتُوبُ عِلَيْهِ وَمَا غَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا السلام علیکم ورحمت اللہ پہلے لنگرِ حسین آرام سے سکون سے پیلو اس کے بعد صلات و سلام